اسلام علیکم ویوز چینج کیا جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا انجن آئل نکالا جا رہا ہے یہ فرس ٹیپ ہوتا ہے اور سیکنڈ سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے اس کا ایر فلٹر کھلوانا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایر فلٹر کا پارٹ ہے آپ نے یہاں سے ایر فلٹر کو ریموف کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ اس کو اگزیمین کریں کہ اس جگہ پر ڈسٹ وغیرہ نہ ہو تھرڈلی آپ نے جو ہے ایر فلٹر کی صفائی کے بعد آپ نے اس کا پلک کھلوانا ہے اور پلک کی ٹپ کو چیک کرنا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کافی گندی ہوئی ہوئی ہے اس کو تھوڑا سا گرائنڈ کر کے سمودھ کر کے صاف کیا جائے گا ویوز جب تک پلک صاف ہوتا ہے ہم اس کے اندر جو ہے انجنرل ڈالتے ہیں اور آپ اس چیز کو مدد نظر رکھیں گے کہ آپ نے اس کے اندر جو ہے کمپنی کا آئل ڈالیں یاما لیوب جو ہے وہ کافی اچھی پرفارمنس دیتا ہے اس کے علاوہ جو بیسٹ آئل ہے وہ ہے لکوی مولی اگر آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں تو آپ لکوی مولی کو یوز کریں کیونکہ وہ تھوڑا سا ایکنومیکل رینج سے زیادہ ہے وہ اپروکسی میٹلی تھرٹین ہنڈرڈ کا ہے اور اس کی نسبت یہ جو یاما ہالیوب ہے یہ تھوڑا سا ایکنومیکل ہے لکوی مولی کی جو بیسیکلی کہنے کوالٹی ہے وہ تو بہت ہی اچھی ہے اور اگر آپ فورڈ نہیں کر سکتے تو آپ یاما ہالیوب کو یوز کر سکتے ہیں یہ بھی کافی اچھا آئل ہے اور جو ہے اس کی جو رننگ ہے اپروکسی میٹلی آپ اس کو اگر ففٹین ہنڈرڈ چلاتے ہیں تو وہ کافی بیسٹ ہے جو بیوز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ٹائم اس کے اندر جو ہے لیکوڈ ڈال دیا گیا ہے اور اس کو ہم دوبارہ سے ٹائٹ کر دیں گے آپ نے ایک چیز کو مدنظر رکھنا ہے کہ آپ کی یہ جو ڈپ سٹک ہے اس کو ٹھیک سے ٹائٹ کرنا ہے کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب یہ ڈپ سٹک کھولی ہوتی ہے تو ہمارے پاس اس کی اندر ریت کے جانے کا خدشہ ہوتا ہے جس سے آپ کے بائک کا انجن جو ہے وہ خراب ہو سکتا ہے اس چیز کو اپنے ہمیشہ مدنظر رکھنا ہے کہ ہمیشہ آئل چینج کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح سے ٹائٹ کرنا ہے اور ویوز آپ اپروکسی میٹلی ون تھوزن سے ففٹین ہنڈرڈ کے درمیان اس کی جو ہے مائلیج دے سکتے ہیں اس آئل کی یہ بہت ہی اچھی پرفارمس دے گا ویوز نیکس ٹیپ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ٹائپٹس کو سیٹ کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ٹائپٹس کو کھولا جا رہا ہے اور اس طرح سے بیک والے نٹ کو بھی جو ہے ریموف کیا جائے گا اور اس طرح سے یہ ٹائپٹس کی سیٹنگ کی جائے گی ٹائپٹس سے جو ہے پورے بائک کی جو ہے کارکلت کی وہ ڈپینڈ ہوتی ہے اگر ٹائپٹس زیادہ ٹائٹ ہوں گے بائک سونڈ تو بہت اچھی دے گی لیکن ویوز ایک چیز آپ نے مائن میں رکھنا ہے کہ اس سے آپ کی بائک جو ہے وہ رننگ میں تھوڑا سی ہیوی ہو جائے گی فیول کنزپشن اس کی بڑھ جائے گی اور اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی بائک جو ہے وہ ٹاپ سپیڈ بھی زیادہ سی کم کر جائے گی تو بہت سے لوگ جو ہے وہ اس چیز کو پریفر کرتے ہیں کہ ٹائپٹس ٹائٹ ہونے چاہیے کیونکہ اس سے جو ہے سونڈ اچھی بڑیوز ہوتی ہے لیکن بسیکلی ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ بائک کی جو ہے مائلیج وہ کم ہو جاتی ہے اور بائک تھوڑی سی سٹیف ہو جاتی ہے تو اس لئے آپ نے پراپر سیٹنگ کرنی ہے ٹائپٹ کی نہ تو زیادہ لوس ہونے چاہیے نہ ہی زیادہ ٹائٹ ہونے چاہیے ویوز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹائمنگ چین کو تھوڑا سا گھمالیا گیا ہے اور میں آپ کو دوسرے انگل سے دکھاتا ہوں کہ ابھی اس کے ٹائپٹس کی سیٹنگ کی جائے گی اور اس کو لیور کی مدد سے جو ہے ٹائٹ کیا جائے گا اور اس کی سپیسنگ جو ہے وہ چیک کی جائے گی ایک چیزہ آپ نے مدد نظر رکھنی ہے کہ آپ نے ہمیشہ ایکسپرٹ مکانے کو چوز کرنا ہے کبھی بھی آپ نے کسی لوکل مکانے کو چوز نہیں کرنا ہمیشہ آپ سپیشلیسٹ یامہا کے جو ہیں ان کو چوز کریں اور جو کمپنی اولیٹ ہے آپ اس کو چوز کریں میرپور ازاد کشمیر کے اندر ہماد آٹوز جو ہیں جو ان سے میرا آپ ٹوئیئرز کا ایکسپرینس ہے اور کافی اچھا ایکسپرینس میں ان کے ساتھ جا رہا ہے اسی طرح سے آپ اپنی شہر کے اندر جو ہے آتھروازز ڈیلر کو فائنڈ کر کے ان سے صرف سیزاصل کر سکتے ہیں یہ ٹائپٹس نے سیٹ کر دیئے ہیں اسی طرح سے دوسرے ٹائپٹس جو بیک والے ہیں ان کو بھی سیٹ کیا جائے گا اور پھر ان کی پروپر سیٹنگ کے بعد اس کو دوبارہ سے کلوز کر دیے جائے گا ٹائپٹس جو ہے آپ نے میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا ہے کہ زیادہ نہ تو لوس کرنے ہیں اور نہ ہی آپ نے زیادہ ٹائٹ رکھانے بس کی جو ہے ایک پروپر کمپنی کی جو سیٹنگ ہے اسے کے مطابق آپ نے اس کو سیٹ کرنا ہے یہ ٹائپٹس کر دیئے گئے ہیں اور یہ دوبارہ سے لیڈ کور جو ہے وہ لگا دیا گیا ہے اس کو ٹائٹ کر دیا جائے گا اور اسی طرح سے بیک والا کور جو ہے وہ بھی لگایا جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بیک والا کور بھی جو ہے لگایا جا رہا ہے اور اس کو بھی ٹائٹ کر دیا جائے گا اور پھر ہم ٹوننگ کے نیکسٹ فیز کے اندر جو ہے وہ انٹر ہوں گے جی بیوز ابھی سپینر کے مدد سے اس کو ٹائٹ کر دیا گیا ہے اور اسی طرح سے دوسرے کو بھی سپینر کی مدد سے ٹائٹ کر دیا جائے گا ٹیپٹس جو ہے کمپلیٹ ہونے کے بعد نیکسٹ ٹیپ جو ہے وہ بیسیکلی ہمارے پاس چیک کرنا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس بائیک کا چین جو ہے وہ کی اس نوعیت میں ہے اور اس کے علاوہ بیٹری جو ہے اس کا پانی لیول چیک کرنا ہوتا ہے اور ڈیفرنٹ جو باقی چیزیں ہیں جو آپ کو کمپلینس ہوں وہ آپ بتا سکتے ہیں آپ نے جو ہے ڈیلر کو کہ آپ کو بائیک کے دران کیا کیا جو چیزیں ہیں وہ پرابلمز جو ہے وہ آپ فیس کر رہے ہیں جو بھی وہ دیکھ سکتے ہیں کہ بیٹری کو صاف کیا جا رہا ہے اور اس کے لیول کو چیک کیا جائے گا اس کے بعد جو ہے چین کی باری آئے گی بیٹری کا جو ہے سٹریپ اتاری جا رہی ہے اور اس کو ہلاک اس کے لیول کو چیک کیا جا رہا ہے اگر آپ کو نظر آ رہا ہو تو یہ بیٹری کا پانی جو ہے یہ منیمم لیول سے تھوڑا سا نیچے ہے میں آپ کو ویو کر کے دکھاتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بیٹری کا لیول جو ہے یہ تھوڑا سا ڈراؤپ ہوا ہے اور اس کے اندر جو ہے پانی کی مقدار کو پورا کیا جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لائن جو ہے اس سے نیچے ہے بیٹری کی جو لیڈز ہیں ان کو اتارا جائے گا آپ نے بہت ہی اتیار سے ان کو اتارنا ہے کیونکہ اس کے اندر ایسیڈ ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ اس کے اندر الیکٹر لائٹ اور تھوڑا سا پانی جو ہے وہ شامل کریں گے اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ بیٹری کی لائف جو ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یاما ہاو آئی بی آر جی کی جو ہے بیٹری وہ ڈرائی نہیں ہے وہ اسنی پاورفل نہیں ہے اس کی نسبت اگر آپ کے پاس جو ہے یہ پانی والی بیٹری ہے تو آپ اس کی لائف کو جو ہے انکریز کر سکتے ہیں اس کی مینٹیننس کے ساتھ ساتھ تو یہ چیز اپنے مائن میں رکھنی ہے کہ آپ کی جو یہ بیٹری ہے اس کی جو لائف ہے یہ تمام کی تمام لائف ڈپینڈ کرتی ہے آپ کی اس کی مینٹیننس کے اوپورت جی بیوز ابھی اس کے اندر جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی پورا کیا جا رہا ہے آپ اس کو جو ہے ویکلی بھی چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی ہیوی لوڈ ہو اور اگر آپ کے پاس جو ہے نارمل لوٹ ہو یعنی کہ اپنے پریشیڈ ہارنز وغیرہ نہیں لگائے ہوئے تو آپ جو ہے اس کو منتلی جو ہے بیسیس پہ اس کو چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کی بیٹری کی کیا پرفارمنس اور ان کی بیٹری کا لیول کیا ہے کیونکہ میرا باک ٹونٹی ٹونٹی ہے اور اس کی فرس ٹائم جو ہے بھی ریفیلنگ ہو رہی ہے وارٹر لیول کی اور اس کی جو ہے تھرڈ ٹیوننگ ہے بھی اور اس لیے جو ہے اس کا وارٹر لیول کافی ڈگریز ہوا تھا کیونکہ میں نے ریسیڈ لیس کی اوپر پریشیڈ ہارنز جو ہیں وہ انسٹال کروئے ہیں میوز اب دیکھ سکتے ہیں کہ بیٹری کا پانی پورا کرنے کے بعد نیکس ٹیپ جو ہے وہ دوبارہ سے لیڈ کو واپس لگانا ہے اور اس چیز کو اپنے مددے نظر رکھنا ہے کہ جب خود بھی آپ کبھی بیٹری کے پانی کو جو ہے ریفیل کریں تو آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ چیز آپ کے کپڑوں کے ساتھ ٹچ نہ ہوں کیونکہ بیٹری کے اندر جو سلفیورک ایسیڈ ہوتا ہے وہ آپ کے سکن آپ کے کپڑوں اور آپ کی آنکھوں کے لیے بہت زیادہ نقصان دے ہوتا ہے تو اپنے اس چیز کو مددے نظر رکھنا ہے کہ بہت ہی احتیاط جو ہے وہ اپنے برتنی ہے جب یوز اس ٹائم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام کی تمام جو ہے لیڈز واپس پوری کر دی گئی ہیں اور بیٹری کو دوبارہ فٹ کر دیا جائے گا اور سٹرپ جو ہے وہ دوبارہ سے لگا دی جائے گی سمٹائمز یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کی یہ سٹرپ ٹوٹ چکی ہوتی ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ بیٹری کو تھوڑی سی سپورٹ جو ہے وہ کم ملتی ہے اور اس سے یہ ہے کہ آپ کے بیٹری جو ہے وہ دیورنگ ڈائٹ ہلتی رہتی ہے اور کئی لوگوں کو یہ شکایت بھی ہوتی ہے کہ سائیڈ کور میں سے آواز آ رہی ہے وہ بیسیکلی آواز جو ہوتی ہے وہ اس بیٹری کی ہوتی ہے ان کو دوبارہ سے ہٹ کر کے ٹائٹ کر دیا گیا ہے اور یہ سٹرپ واپس لگا دی گئی ہے اور ابھی اس کو جو ہے سائیڈ کور لگا دیا جائے گا جی ویوز ابھی نیکس ٹیپ میں آپ کو جیسے پہلے اکسپین کر چکا ہوں کہ ہم چین کی رننگ چیک کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ٹائم چین کی رننگ چیک کی جا رہی ہے اور اس کے اندر لچک کو ہم جو ہے اگزیمن کر رہے ہیں اور ابھی نیکس چین کی طرف آتے ہیں پہلے ہم اس کے جو ہے سائیڈ کور ان کو فٹ کر دیں فیلٹر کیوں صاف کر دیا گیا ہے اور اس کو دوبارہ سے کور کر دیا جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سے دوسرا سائیڈ کور جو بیٹری والا تھا وہ بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اس کے ابھی جو ہے ہم ابھی بند کروا دیں گے جی ویوز آپ نے پروفیشنل ٹولز یوز کرنے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈیلر جو ہیں ان کے باس کافی اچھے ٹولز ہیں اور یہ ٹولز جو ہوتے ہیں یہ بھی کافی اچھا رول پلے کرتے ہیں آپ کا جو پروسیس ہے وہ ذرا فاسٹ ہو جاتا ہے اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی بائک جو ہے وہ جلدی فری ہو جاتی ہے آپ کو اتنا ویٹ نہیں کرنا پڑتا تو اب جب بھی کسی بھی ڈیلر کے پاس جائیں آپ نے ان چیزوں کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نوٹ کرنا ہے کیونکہ جو چار تیز انہوں نے لینے ہیں وہ تو انہوں نے اپنے مطابق لینے ہیں لیکن آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ کتنا پروفیشنل ہے اور کسی بھی جو ہے مکانیک کا اندازہ اس کے ٹولز سے لگایا جا سکتا ہے یہ بھی اس ٹائم میں یہ بالکل سائیڈ ریڈی ہو چکی ہے اس سائیڈ کورے کوئی کام نہیں ہے اس طرف ابھی ہم سائیڈ کورے لگوا دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سائیڈ کورے کو سافٹ کر دیا گیا ہے اور اس طرف سائیڈ کورے لگایا جا رہا ہے اور اس سائیڈ کورے کے نیچے جو یہاں پر سکرو ہوتا ہے اس کو دوبارہ فٹ کر دیں گے کیونکہ یامہا آئی بی ایر جی کا جو رائٹ سائیڈ والا سائیڈ کور ہے اس کے اندر لاک نہیں ہے یہ سکرو بیسٹ ہے اور یہ ہمیشہ جو ہے ایک سرٹیفائی ڈیر یا کوئی مکانک ہی اس کو کھولتا ہے کیونکہ نارمل ڈیز میں ہمیں روز مہارا زندگی میں اس سائیڈ کورے کو کھولنے کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی جی ویوز اس کو بھی ٹائٹ کر دیا جائے گا اور اس کے بعد جو سیکنڈ سائیڈ کور ہے ہم اس کی طرف آئیں گے اس کو بھی فٹ کریں گے اور اس کے بعد جو نیکس پروسیس ہے وہ ہے چین کا اور میں آپ کو مزید بتاؤں کہ چین کے بعد جو باقی سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ بائیک کی کیبل کی واشنگ اس کی کیبل کو سافی ہو جائے گا اور اس کے علاوہ جو ہے اس کے ائر پریشر کو بھی چیک کیا جائے گا سیکنڈ سائیڈ کور بھی لگا دیا گیا ہے اور اس کو جو ہے لاک کر دیا گیا ہے اب جو نیکس پروسس سٹارٹ ہوگا وہ ہے بائک کی چین کا جی بیوز اس ٹائم جو ہے میکینک جو ہے وہ بائک کے چین کے اوپر آگئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو سپاکٹس ہیں اس کو لوز کیا جا رہا ہے اور چین کی ایڈیسمنٹ کی جا رہی ہے لیفٹ سائیڈ سے انہوں نے چین کی جو ہے ایڈیسمنٹ کر لی ہے اور ابھی اس کو جو ہے مزید لوز کریں گے دونوں طرف سے جو ہے چین کو برابر آکے ٹائٹ کرنا ہے ایک ایک سٹیپ انہوں نے لوز کیا ہے اور اس کی پھر روپلیکیشن کے لیے جو ہے آئل یوز کریں گے اب اس کی فری مومنٹ کو چیک کیا جا رہا ہے کہ بائک کی فری مومنٹ کتنی ہے چین اتنی زیادہ ٹائٹ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اگر آپ کی چین زیادہ ٹائٹ ہوگی تو اس سے آپ کی بائک بھی ہیوی ہو جائے گی اور انجن کی اوپر ایفیکٹ ہوگا آپ نے ایک چیز کو مہدے نظر رکھنا ہے کہ چین کے جو پوائنٹس ہیں وہ دونوں طرف سے برابر ہونے چاہیے اور اس کی جو فری مومنٹ ہے وہ آپ کی برابر ہونی چاہیے آپ کو یہ کچھ پوائنٹس نظر آ رہے ہیں لیفٹ سائیڈ پہ بھی اور رائٹ سائیڈ پہ بھی یہ دونوں سائیڈ سے جو ہے برابر ہونے چاہیے میں پھر ایک دفعہ آپ کو بتاؤں گا کہ چین جو ہے آپ نے بہت زیادہ ٹائٹ نہیں کروانی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر کچھ ہاتھ تک لچک ہے جو کہ کمپنی ریکومنٹ کرتی ہے کہ فری مومنٹ اس کو ازاد چال بولا جاتا ہے مکینک کی زبان میں وہ اس کو ازاد دانہ چال بھی بولتے ہیں اور انگلیش میں اس کو فری مومنٹ بولیں گے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے جی ویوز اس ٹائم جو ہے چین کی ایڈجشمنٹ ہو چکی ہے اب دوبارہ سے اس کے ایکسل کو ٹائٹ کیا جا رہا ہے اور اس ٹائم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چین جو ہے بالکل اپنی اچھی پوزیشن میں جو کہ ریکومنڈٹ پوزیشن تھی اس میں آ گیا ہے کیونکہ اپروکسیمیٹلی 1100 یا 1200 کلومیٹر چلانے کے بعد بائک کا چین جو ہے وہ نارملی کچھ نہ کچھ مینٹرنس مانگتا ہے وہ لبریکیشن مانگتا ہے اور اس کے راوہ اس کے جو ہے یہاں تو لوس ہو جاتا ہے سم ٹائٹ ہونے والے چانسز بہت ہی کم ہوتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے فری مومنٹ ہے یہ بہت ہی ایک فری مومنٹ میں جو ہے موف کر رہا ہے یعنی کہ نہ تو یہ بہت زیادہ ٹائٹ ہے اور نہ ہی بہت زیادہ لوس ہے یہ ایک ریکومنڈٹ سیٹنگ میں ہے جب یہ اس نیکس ٹیپ کی طرف بڑھتے ہیں نیکس ٹیپ یہ ہے کہ آپ نے بائک کا ائر پریشر چیک کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے فرنٹ ٹائٹ کے اندر کافی ائر پریشر جو تھا وہ لو تھا اس لئے بھی ہم اس کو ریفل کروائیں گے اور یہ بھی ایک فیکٹر ہے جو کہ آپ کی بائک کی رننگ میں کافی امپورٹنٹ ٹرول پلے کرتا ہے اگر آپ تو ٹائر میں اواہ زیادہ رکھواتے ہیں تو اس سے آپ کی بائک جو ہے وہ ہارڈ ہو جائے گی اور اگر آپ کی ہواہ زیادہ کم ہوگی تو اس سے آپ کی بائک کی مائلیج بھی کم ہو جائے گی روڑ گریپ بھی کم ہوگی اور ٹائر کی لائف بھی کم ہوگی اس لئے آپ نے اس چیز کو مددی نظر رکھنا ہے کہ بائک کا جو ائر پریشر ہے وہ اپروکسیمیٹلی جو ہے وہ تھرٹی ٹو جو ہے اس کے مطابق ہو تھرٹی ٹو جو ہے آپ نے اس کا ائر پریشر رکھنا ہے جب یہ ائر پریشر فل کر دیا گیا ہے ابھی ہم بڑھیں گے بیک والے ائر پریشر کی طرف اور یہ بھی تھوڑا سا کم ہے اس کے اندر بھی تھوڑا سا ائر پریشر انجیکٹ کیا جائے گا اور پھر جو ہے اس کی جو ہے ائر کی جو ریکوائیڈ سیٹنگ تھی اس کے مطابق اس کو مکینک جو ہے پورا کریں گے اب دیکھ سکتے ہیں کہ گیج انہوں نے لگا دی ہے اور ریفیلنگ ہو رہی ہے اور جیسے ہی ریفیلنگ کمپلیٹ ہوئی ہے انہوں نے دوبارہ سا ائر پریشر کو چیک کیا ہے تھوڑی سی ہوا زیادہ تھی انہوں نے اس کو لوس کیا ہے اور اس کے بعد جو ہے وال کیپ اپنی جگہ پہ واپس لگا دی ہے اور ایک دوہ پھر انہوں نے مومنٹ چیک کی ہے چین کی یہ تھے اس تمام سٹیپس نیکس سٹیپ جو ہے وہ ہے کیبلز کا اب دیکھ سکتے ہیں کہ اس ٹائم جو ہے ریس کی گپ کو کھولا جا رہا ہے کیونکہ بائک جو ہے آج کل بارش کی وجہ سے بھی تھوڑی سی ہارڈ کر دیتی ہے کیبلز کو تو اس لیے جو ہے انہوں نے اس کو مناسب نہیں سمجھا کہ اتنی ہارڈ ریس کو جو ہے اس طرح سے چھوڑنا تھوڑی سی ریس جو ہے وہ ہارڈ ہوگی تھی اس لیے انہوں نے اس کو بھی کھولنا ہے اور اس کے اندر ویو ڈی فورٹی اور لبریکیٹ کر کے اس کو جو ہے پراپر ورکنگ انیشن میں لے کے آنا ہے ویوز اس ٹائم انہوں نے اس کے تمام نرس نکال لیے ہیں ابھی میں آپ کو سٹیپ پہ سٹیپ بتاتا ہوں اور نیکس سٹیپ جو ہے انہوں نے اس کی کیبل کی جو ہے تار کو نکال لیا ہے اور اس کی جو گریپ ہے اس کو ریموف کر لیا ہے اس کی اوپر سوڑی سے لبریکیشن کم ہوگی تھی یہ ریبکیشن دوبارہ انہوں نے کی ہے اور اس طرح سے دوبارہ جو ہے یہ گریپ لگا دی گئی ہے نیکس سٹیپ کے اندر دوبارہ سے ہی جو ہے تار پسا دی جائے گی اس کے اندر اور اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو ریس ہے بہت ہی سموتھ ہو جائے گی اور بہت ہی اچھے ویسے ورک کرے گی ویو ڈی فورٹی جو ہے وہ لگائی جا رہی ہے پوائنٹس کے اندر یہ ہیڈ لائٹ کے پوائنٹس کے اندر کیونکہ جب ہم بائیک واش کرتے ہیں یا بائیک ہمارے پاس جو ہے بارش میں کھڑی رہتی ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے یہ ہارڈ ہو جاتی ہیں تو ان چیزوں کو آپ نے مدے نظر رکھنا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے یہ آپ کے میکینک جو ہے آپ کی کہے بغیر ان کو یہ تمام چیزیں کرنی چاہیے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بیسیکلی ایک سروس کا جو ہے ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ آپ کی بائیک جو ہے بلکل سموتھ کریں یہ ویوز اس ٹائم جو ہے انہوں نے پوائنٹ کو بھی لبلکیٹ کر دیا ہے اور ریز کی گریپ جو ہے اس کو بھی لبلکیٹ کر دیا ہے اور ابھی دوبارہ جو ہے سکروز لگائے جا رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہے کلچ کی کیبل کو جو ہے چیک کیا جائے گا اس کے علاوہ اگنیشن سوچ کو ٹینک سوچ کو جو ہے چیک کیا جائے گا اور اس کے بعد جو ہے ہمارے بائیک کی ٹیوننگ جو ہے وہ بلکل کمپلیٹ ہو جائے گی اب جب بھی ٹیوننگ کروائیں تو آپ نے یہ تمام کے تمام سٹیپ جو ہے وہ مائن میں رکھنے ہیں کہ ایک بائک کی مینٹیننس جو ہے ویگلی بیسیز پہ وہ ڈیفرنٹ ہے اور جو منتھلی بیسیز پہ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے بہت سے میکینک جو ہے جس انجین آئیل ٹیپٹس اور بیسکلی ایئر فلٹر صاف کر کے تو کہتے ہیں کہ ٹیوننگ ہوگی ہے لیکن اپنے چیز کو مائن میں رکھنا ہے کہ جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے یعنی کہ جو پارٹ آپ کی بائک کا ٹھیک ورک نہیں کر رہا وہ ٹیوننگ کے اندر جو ہے ٹھیک ہونا چاہیے یعنی کہ وہ تمام کے تمام سٹیپ جو کمپنی رکومنٹ کرتی ہیں ان کو فالو کرنا چاہیے اور اگر آپ سرٹیفائیڈ ڈیلر کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کے کہے بغیر یہ تمام کے تمام سٹیپ فالو کرے گا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھی اس کی ریس کی کی کیبل کو جو ہے لبریکیٹ کیا جا رہا ہے ڈبلیو ڈی فورٹی سے اس سے یہ تھوڑی سا سموتھلی ورک کرے گی اور ہمارے پاس جو ہے پروفارمس تھوڑی سی جو ہے بائک کی وہ نرم ہو جائے گی یعنی کہ اس کی تمام کی تمام جو ہینڈنگ ویہ رہا ہے وہ تھوڑی سی نرم ہو جائے گی جو کہ ایک سموتھ رائٹ کا پارٹ بلے کریں گی جی بیوز اس ٹیم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو بار بار ریس کو موو کر کے جو ہے لبریکیٹ کیا جا رہا ہے اور دوبارہ سے اس کا سکرو ٹرائٹ کیا جا رہا ہے جی بیوز نیکس سٹیپ کی طرف بڑھیں گے ابھی جیسے ہی اپنے لاش سٹیپ کمپلیٹ ہوگا تو نیکس جو سٹیپ ہے وہ ہے کلچ کی کیبل کا اور اس کے بعد جو ہے کلچ کی کیبل کا انسپیکشن کی جائے گی اور اس پی بھی سیٹنگ کی جائے گی اور اس کے اندر جو ہے ڈبلیو ڈی فورٹی سپری کی جائے گی اور اس کے جو اندر مزید جو ہے سیٹنگ ہو بھی کی جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ڈسک بریک کو بھی تھوڑا سا لبریکیٹ کیا ہے کیونکہ موسم ہمارے پاس میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آج کار برسات کا ہے اور بائک کے اوپر کہیں نہ کہیں بارش جو ہے وہ پڑ جاتی ہے اگر آپ گھر کے اندر بھی کھڑی کریں اور آپ کہیں رائیڈ پہ بھی ہوں اور اس ٹائم جو ہے کلچ کی کیبل کو لبریکیٹ کیا جا رہا ہے اور اس کو جو ہے مزید سموت کیا جا رہا ہے کیونکہ اگر آپ کا کلچ ہارڈ ہوگا تو دیوننگ رائیڈ جو ہے آپ کی بائک جو ہے آپ کے ہاتھ کو تنگ کرے گی اور آپ کی جو ہاتھ ہے وہ درد کرنے لگ پڑے گا اگر آپ لمبی رائیڈ پہ جائیں گے تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہے اپنے کلچ کی کیبل کو سموت رکھیں اسی طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹینک کا جو بیسیکلی لاک ہے یہ بھی ہارڈ ہو جاتا ہے اسی طرح سے اگنیشن سوچ جو ہے یہ بھی ہارڈ ہو جاتا ہے جی ویوز یہ تھی وہ تمام کی تمام سٹیپس جو کہ ایک یامہا وائی بی آر جی کی ٹیوننگ کے دوران نسیسری ہیں میں امید کروں گا یہ ویڈیو آپ کے لئے یوسفل ثابت ہوگی اور آپ کی رہنمائی کرے گی اور ان تمام ویوز کو جن کو تھوڑے سے کہلیں خدشات ہوں گے کہ یامہا وائی بی آر جی کی ٹیوننگ کروانے میں کن سٹیپس کو فالو کرنا ہے تو ویوز مزید ایسی کریٹی ویڈیوز کے لئے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کیجئے گا اپنا فیڈبیک ہمیں ضرور دیجئے گا بہت شکریہ